بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و ابتدار رب العزت کے ارام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلود اسلام محمد و عالی محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نہ کوئی حاضر خدمت ہے ناظرین بہت گیمہ گیمی ہے ایلیکشن کمیشن کا بھی ہے کہ خصوصی جلاز بہت لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ایلیکشن مونتا بھی بھی لگے لیکن ایسی کوئی بات نہیں مقصد خدموں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں تو پہلے بات یہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے یعنی اور کسی سے نہیں اور پھر ان کا مشن پاسیبل ہے یا ایمپاسیبل یہ بھی بتاؤں گا اچھا بشرا بی بی کو شیف کمیشنر نے بنی گالا کیوں بھیجا یہ بھی ایک سوال ہے بہت زیادہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی گالا پر قبضہ ہو گیا اس کی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ سے آگاہ کروں عدت میں شدت بھی آگئی لگتا ہے یہ بھی کیس گلے پڑنے لگا ہے بنی گالا پر قبضہ بھی ہو گیا نکہ چودی جو ہے وہ پھر قابو آ گیا نیا مقدمہ نیا کیس نیا سکنڈل ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہی کے لیے میں حاضر خدمت ہوں لیکن پہلے آپ سے بزارش کے آئی رنگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھٹی کا بٹن تو مارا نہ بھولیں اپنی ٹیم دیرائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ جو سائفر کیس تھا جس کو میں نے کہا تھا گلے کی ہڈی اور وہ گلے کی ہڈی کیا وہ تو گلے پڑ چکا ہے اور دوسرا کیس جو عدت میں شدت ہے وہ گلے پڑنے والا ہے پھر توشہ خانہ بھی آ گیا سارا کچھ ہو گیا تو سائفر کیس کا جو ہے ستتر صفات کا ایک فیصلہ جو ہے یعنی تفصیلی فیصلہ میں نے کہا تھا آئے گا تو پھر یہ عدالت میں جائیں گے اس کے اپیل کریں گے اس کے خلاف تو وہ آ گیا ہے ابو حسنات ذلکرنین نے ابو حسنات ذلکرنین نے جو فیصلہ لکھا ستتر صفات کا اس میں بہت سے چیزیں کی اور اس میں تقریباً بیس پائنٹ پر جو ہے انہوں نے کہا میں نے یہ سزا دی ہے اور یہ سزا کیوں دی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تین سو بیاریس کا بیان دیا اس میں تسلیم کیا کہ انہوں نے سائفر لہرائیا اور وہ سائفر کی کاپی تھی پھر انہوں نے کہا وہ میں نے گم کیا ان کی اپنی بات تھی لیکن انہوں نے کہا اس میں سب سے زیادہ معاملہ جو کی وہ عاظم خان کے سچے بیان نہ کی کیونکہ وہ پیسپل سیکٹری تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ اس سے نہ کھیلا جائے لیکن آڈیو آگئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھیلنا ہے یہ بات ساری چیزیں ثابت ہو گئے اور اس میں ثابت ہوا کہ یہ مملکت کے خلاف جاتا ہے سلامتی کے خلاف جاتا ہے بینوالاقوامی دنیا سے تعلقات خراب کرنے کے ہے اس سے معاشی صورتحال بھی خراب ہوئی اور اس سے بہت سے ایسے معاملات ہوئے کہ حلف کی پاسداری نہیں کی وزیراعظم نے یعنی سابق وزیراعظم نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی خود تسلیم کیا ان کے بھوکلا نے غیر سنجیدہ مظہرہ کیا انہوں نے دلائل دینے کی بجائے انہوں نے بائیکارٹ تقریباً رکھا یعنی آنے سے پریز کی عدالت میں بلکہ عدالت میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان نے سرکاری بھوکلا سے بھی بتمیزی کی فائدہ بھی تو ذر پھیکی اور بڑا کچھ کی آنگام آرائی کی لہٰذا وہ غیر سنجیدہ رہے اور کوئی ثبوت نہیں دے سکے بلکہ تین سو بیانس کا جو بیان دیا اس پر دسخط بھی نہیں کیے ان کی سنجیدگی کا یہ حال تھا اچھا موجودہ جو سزا ہے وہ کتنی ہوئی ہے بظاہر تو چولہ سال لیکن مشترکہ طور پر مختلف وفات کے تحت یہ ہوئی ہیں جس میں فائیو ونڈ سی بھی ہے فائیو ونڈی بھی ہے تو اس طرح مختلف شکے ہیں جس کے تحت یہ سزا ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں تقریبا چوبیس سال کے سزا ہوئی لیکن ایسی کوئی بات نہیں یہ سزائی ہوتی ہیں نواز شریف کوئی ماضی میں چو سٹھ سال کے سزا ہوئی لیکن بازی کتھے آگے سب کو سامنے اسی طرح با مشقت جو ہے وہ بھی کس کو ہوتی میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ورات جیسے لوگوں کو ہوتی ہے اس کو مشقتی کام بھی کرنے پڑتے ہیں مختلف جو کہا ڈیوٹی دیری بڑھتی ہیں اور روٹی کما کے کھانے بڑھتی ہے لیکن یہ تو وی آئی پیز لوگ ہیں سابق وزیراعظم ہیں اور ان کو ایک لاز ملے گی ایک لاز میں چھوٹی موڑی سہولیات بھی ہوتی ہیں کولر وغیرہ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں دو مشقتی بھی مزنے تو پاہ یہ با مشقتنے کڑی مشقت کرنی ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی سادش کے دہت بریگالہ گئے یہ پی ٹی آئی والوں کو کہنا یہ ہے بلکہ ان کے جو وکیل ہیں سلمان سفدر انہیں کہا بڑا ظلم وہ ہے کہ انہیں جان کے ایک سادش کے دہت بھیجائے ان کو وہاں بنی گالہ اور بنی گالہ میں وہ ایک کمرے میں ان کو محدود کر دیا گیا وہ نہ کھڑکی کھول سکتی ہیں نہ کمرے سے باہر قدم رکھ سکتی ہیں ساری پولیس نے خفضہ کر لیا وہاں کے ملازمین کو نکال دیا گیا سامان اٹھا کر پھیک دیا گیا تو بنی گالہ پہ ہو گیا قفضہ اگر اس کو قبرہ مال لیں تو پھر دوسری رائش ہے زمان پارک لاہور کی تو زمان پارک لاہور بھی اس وقت سنسان ہے ویران ہے اور ویسے بھی وہ جو ہے وہ امران خان صاحب اپنے نکاح میں وہ جہیز کے طور پر مدبہ سمجھ لیں وہ نکاح کی وہ جو حق مہر میں سمجھ لیں تو وہ مکان جو ہے وہ بوشا بی بی کو دے چکے تو اس وقت پہ یہ دو بڑی رائش گائیں تھیں وہ بوشا بی بی کے ذمہ پر گئے ایک جگہ وہ قید ہو گئی ہیں آکے نظر بند کر دی گئی ہیں اور دوسری جگہ ان کے نام پہ ہے تو اب امران خان کے نام پہ کوئی بڑی رائش گائے فیل حال تو نہیں ہے کوئی خفیہ ہو تو ایک الگ بات ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا معاملات کس طرح چلیں گے کیا یہ معاملات ایسے ہی ہوئے ان کو بنی گالہ کیوں بھیجا گیا کہ پہلے ماضی کی جو خواتین نے خاص طور پر پی ٹی آئی کی بھی ڈاکٹر یاسمیر راشید ہے وہ صاحب سنم جاوید ہے حمزہ ہے وہ آلی حمزہ ہے باقی بھی بہت سی ہیں وہ تھی ختیجہ شاہ تھی یہ تو سب کہیں جیل تو ان کو جیل کیوں نہیں بھیجا گیا تو اس کی مقبری کی تھی ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں نصر جاوید صاحب انہیں نے کہا تھا کہ جناب وہ جو بنی گالہ سے جب وہ آئی ہیں جیل گرفتہ رہی دینے کے لیے تو وہ ڈائریکٹ نہیں آئی وہ راستے میں کئی کسی سے ملک کی آئی ہے اور کئی گھنٹے انہیں نے کہیں ملاقات کی ہے تو اس مقبری کو میں نے تلاش کرنے کی کوئش کی اسلامباد میں ان کی اکہم اصر صاحبی سے رابطہ کیا ان سے پوچھا یہ کیا ہے انہیں کا بات یہ ہے کہ اس وقت لڑائی جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور ان کا مشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی لڑائی صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور انہیں بارہا یہ کہا کہ میں کسی چور ڈاکو سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا میں اسے ملنا چاہتا ہوں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں وہ نہیں مل رہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کا مشن جو ہے وہ ابھی تک فی الحال موجود حالات میں impossible ہے اچھا دوسری جانب انہیں نے ایک اور بات کی انہیں نے کہا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو آشیر بات حاصل ہے بلکہ انہیں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مجھے ایسا کرتا ہے کہ گوشتہ بی 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 کسی خاص مشن پر ہے اور ان کو یہاں پر ان کی تائناتی کی گئی ہے یعنی ڈیوٹی فول ہے اور وہ اپنا ایک کام کر رہی ہے بڑے سسٹم کے ساتھ تو لہٰذا وہ جب جیل میں جب سزا سنائی جا چکی تھی ان کی غیر موجودگی میں تو وہ آئی ہیں تو گرفتاری دینے نہیں آئی تھی وہ اپنے معاملہ سیدھے کرنے آئی تھی جہاں مل کے آئی تھی وہاں سے ان کو یقیندان ہی کرائی تھی کہ آپ جائے بی بی ساتھ ساتھ ہی خیران ہے تو وہ گئیں تو وہاں بیٹھی بھی نہیں بلکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں ذرائع جیل کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے انہیں مختلف فون بھی کیا اور انہیں کہا جناب اتنے گھنڈے ہو گئے میں یہاں بیٹھی ہوں ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا پھر حکم آیا چیف کمیشنر کا تو چیف کمیشنر کا کیا انہیں خود کر دیا ہوگا کیا وزیراعلا پنجاب نے کہا ہوگا کہ جناب یہ کام کریں کیا نگران وزیراعظم کاکر صاحب نے کہا ہوگا نہیں انہیں نہیں کہا ہوگا کہنے والوں نے کہا اور سننے والوں نے سنا اور اس پر عمل درامت ہو گیا اب آگی بات عدد میں شدت والی بات تو وہاں پہ بھی گواب موجود تھے لیکن وقلا وہاں بھی غائب تھے تو یہ جیسے وقلا نے جو غیر سنجیدہ روئیہ اختیار کیا امنان خان کے معاملات میں تو وہ بلکل ایسے ہی لگا جیسے وہ نوجوان جب ایف اے یا بی اے کے پیپر دیں جاتا ہے یا دسویں کا پیپر اور اسے پیپر آ نہیں رہا تھا تو وہ پیپر ہی لے کے بھاگ جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا دی یہ اب کیس بن جائے گا اور اس کو ناہل کر دیا جائے گا تین چار سال کے لیے بلکل وقلا کا بھی یہی خیال تھا اپنا راستہ خود بناتا ہے تو خانون نے اپنا راستہ بنا لیا اور یہ معاملات ہو گئے تو سزائیں ہو گئیں اب اگلی بات سزا قائم رہتی ہے نئی رہتی ہے پیل تسلیم ہو جاتی ہے سزا موتل کر دیا دی یہ بات کی بات ہے لیکن عمران خان کے پینڈے جو ہے وہ لمبے ہیں اور بشرا بی بی کے ایسے معاملات نہیں ہیں جن کو یقین ہے وہ اس بات کو سوچ لیں کہ بشرا بی بی کو ماضی میں بھی مختلف جگہ ریایت بھی ملتی رہی جب دل چاہا پیر کے دن وہ آتی نہیں تھی وہ منگل کے دن آنا پرسند کا جو انہیں ریایت دی گئی استثناء حاصل رہا اور پھر ان کے کارے خاص جو تھے ان کے دو یعنی ایک تو وہ ہے گوگی اور دوسری جو ہے اپنا فرق گوگی اور دوسری جو ہے عثمان بزدار دونوں پر کچھ نہیں ہوا بھی تک ایسی کیا بات ہے اس کا مطلب ہے کوئی سرپرست ان کے پیچھے موجود ہے یا ان کے موقع جو ہے بڑے بڑے مطلب تعتبر ہیں جو ان کی منزل کے بات کرتے ہیں اور انہیں عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں وہاں عمران خان کو بھی بچا لیتے ہیں تو عمران خان پر سار اور عمران خان بھی بشرا بی بی کو بچاتے رہے عدالات میں کہتے رہے کہ جناب یہ توشہ خانہ تو میرا مسئلہ ہے کیس میرا ہے میرے ذمہیں توفہ مجھے میرے سب کچھ ہوا بشرا بی بھی تو خاتون خانہ اس کا کیا کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کا جادو جو ہے وہ عمران خان پر بھی چلتا ہے اور محبتہ سچیاں بلکہ گوڑیاں نہیں لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ ابھی عمران خان کے مشکلات بہت زیادہ ہیں ابھی ایک سو نبے ملین کا جو ہے وہ بھی مسئلہ ہے لیکن اس میں تو شاید دیر ہو جائے اور پھر نو مئی کے معاملات بھی ہیں تو ابھی پہنے لمبے نے اللہ خیر کرے صبر و تعامل سے گزار لے یہ وقت لگے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان خاص سے پریشان ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی یہی کہہ رہے گے نہیں الیکشن سے پہلے انٹرپارٹی الیکشن بھی ہو رہا اور بلکل شیڈول کے مطابق ہو رہا اس کے ایک 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 چیز کا شیڈول جاری کر دیا گیا وہ جو اترازات کیے گئے تھے اور پانچ فروری کو کوئی الیکشن بھی ہو جائے گا آٹھ فروری کے لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ حالات کچھ بھی ہو الیکشن ہوں گے اور جہاں بھی حالات قابو میں آئے ہمارے فوج استعمال کی جائے گی فوج ہمارے ساتھ ہے لہٰذا وہ بھی ہو گئے چھوٹی کا الان بھی کر دیا پنجاب کی حکومت نے اور سندھ کی حکومت نے ویسی چھوٹی کا الان بھی کر دیا تین چار دن کی اور ابھی باقی جو دو صوبے وہاں بھی ایسا ہوئی جانا ہے اور الیکشن ہونے ہیں لہذا بازیوں جو بھی ہے الیکشن تھا پہلے جو ریزلٹ آیا سامنے پھر باقی چیزیں محبتہ سچیاں گوڑیاں اس کا ریزلٹ بھی باہت بھی آئے گا باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے اسی طرح کیوں کہ سیاست میں بھی سب کوئی جائز ہے محبت میں بھی جائز اور پاکستان میں بھی سب کوئی چلتا ہے آج اتنے ہی پھر ملیں گے ڈھے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آپ سے درخواست آئین ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دمارہ نہ بھولیں اور اپنی ٹیم کے رائے کا احساس اپنی شخصیت کے متعامل کریں سلامت رہیں اللہ نے کبان